آپ اجازت دیں غفور عیدری صاحب نے پھر نماز پہ جانا ہے اگر اگر ایک میرے غفور عیدری صاحب جی آپ کے ڈیپٹی چیئرمن رہے ہیں جی تینکیو ستارہ آیاز صاحب آرون صاحب بہت شکریہ جناب چیئرمن کتنی لڑائی لڑنی پڑتی آپ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلات وصلام علا خاتم النبیین جناب چیئرمن بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ان کو دہرانہ بھی مناسب نہیں ہے لیکن میں ایک وضاحت چاہوں گا کہ پالی منٹری کمیشن کی بات ہوئی تھی اور یہ تیہ ہوا تھا کہ تیرہ ستمبر کو صدر صاحب کا خطاب ہوگا اور بارہ ستمبر کو جو ہے وہ پالی منٹری کمیشن کا اعلان ہوگا لیکن وہ محترمہ کلسوم نواز کی وفات کی وجہ سے سترہ تک چلا گیا پریزیڈن صاحب کا خطاب اور کل جو ہم نے اپوزیشن نے متحدہ اپوزیشن نے واکاوٹ کیا جناب چیئرمن آپ بھی تشریف فرما تھے اور آپ حضران نے ہمیں بولنے نہیں دیا ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ پالی منٹری کمیشن کب بنے گا صدر صاحب کے خطاب سے پہلے بننا تھا اس کا اناؤنس کیوں نہیں ہوا تو اس زمین میں میں گزارش کرنا چاہوں گا اب تشریف فرما بات میں چاہتے ہیں آپ تازہ وزیر بنے ہیں ذرا حوصلے سے ابھی پانچ سال باقی ہے جی جی آپ ادھر بات کریں ادری صاحب بیٹھ گئے ہیں جی آپ ادھر بات کریں اگر آپ نے سو دن رکھا ہے تو اس میں سے تیس دن چلے گئے جی جی اگر پانچ سال ہے تو پھر ذرا انتظار کریں صبر کریں جی ادری صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پالیمانی کمیشن پھر یہاں یہ بات ہوئی کہ جی اس میں سینٹرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے پالیمانی کمیشن تب وہ کہلائے گا جب پالیمان کے دونوں اہوانوں پر وہ کمیٹی مشتمل ہوگا اور میری راہ یہ ہوگی کہ وہ پالیمان کے دونوں اہوانوں پر مشتمل کمیٹی ہو اور خاص طور پر بلوستان میں جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے بھی بلوستان کے نمائندوں کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے دوسری بات جناب چیئرمن کالا باغ لیم کی بات ہوئی بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تینوں صوبہ اسمبلیوں نے خیبر پخت انخواہ بلوچستان سند انہوں نے متفقہ طور پر اپنے اپنے اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروائی کہ کالا باغ لیم نہ منظور وہ کیس داخل دفتر ہو گیا جو بھی ہو گیا ختم ہو گئی بات لیکن ہمارے چیف جستس صاحب جو ما شاءاللہ آج کل لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی فوجی وردی میں ہے کوئی کسی جنرل کی وردی میں ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اگر وہ باتیں ہم کریں تو توہین عدالت اور اگر وہ کریں تو اس کو بڑا سچتا ہے جی وہ قومی مفاد میں ہے ابھی سیاستدانوں کے بارے میں یہاں تک وہ کہہ گئے کہ شرم ان کو نہیں آتی تم چیف جستس ہو تم قاضی القزات ہو تمہارا شان یہ ہی ہے کہ وہاں بیٹھ کے منصفانہ فیصلے سادر کریں یہ تمہارا منصب ہے یہ تمہارا کام ہے لیکن تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے آئین نے حق دیا ہے کہ تم اسپیتالوں میں جا کے چاپے مارو چوروں کو بھی تم جا کے پکڑو یہ نیب کا کام نہیں رہا یہ پولیس کا کام نہیں رہا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واضح کرو ایدری صاحب ساکم نسار کانسٹیٹوشن کی سکسٹی ایٹ میں ہے کہ ہم کسی جج کے کانڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں جنبی چیئرمن میں آپ نو ڈسکیشن ایک منتر آپ پڑھ لیں آرشکل نکالیں جی سکسٹی ایٹ اپنی کانسٹیٹوشن جو نہیں بنائی ہے پارلیمنٹ وہ ذرا پڑھ لیں آپ جنہوں نے آپ پڑھ لیں جی نہیں نہیں صرف آپ تشریف رکھیں جی آپ پڑھ لیں ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں ایک دفعہ ایدری صاحب آپ سینہر آدمی پڑھ لیں میں آپ سے ارز کر لیں میں ایک دفعہ کہتا ہوں پڑھ لیں میری گزار سنے یا میں پڑھتا ہوں آپ سن لیں ایک دفعہ سن لیں جی مجھے بات مکمل کر لیں جی مجھے بات مکمل کر لیں جی نو ڈسکشن شل ٹیک پلیس مجلس شورہ پارلیمنٹ with respect to the conduct of any judge of the supreme court or of i court in the discharge of his duties article 68 of the constitution آپ نے ہی بنایا ہوئے تھے آپ مجھے بتا میں نہیں چھڑتا میں نہیں نام بھی نہیں لیتا ٹھیک ہے جی میں نام بھی نہیں لیتا چلو جی باقی سارے جی پہلے جو انہوں نے نام لیا ہوں expunge میری گزار سنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی عدالت کے فرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جا کے خود سے کسی ہسپیٹل پر چھاپے مارے کیا کسی کسی جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ ڈیم بناتا پھرے اور اس کے لیے اپیلیں کرتے رہے کیا اس کے حکومت بلکل نااہل ہے اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ عدالت عزماء کا کوئی فرد نکل کر پوری قوم سے دنیا سے بھیک مانگے کیا اس چیز کی اجازت ہے چاندیو صاحب پلیز اگر دیکھیں اگر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ادارے اپنے حدود میں رہے آئینی حدود میں رہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے جنرل صاحب اپنے آئینی حدود میں رہے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر اپنے آئینی حدود کو پھلانکے اور کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے میں پاکستانی شہری ہوں مجھے اعتراض ہو سکتا ہے جناب چیرمن آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے حکومت والے جو حکومت میں بیٹھے ان کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ شاید ہم نا اہل ہیں کہ آرمی چیف بھی چندہ کرنے لگا ہے چیف جسس بھی چندہ کرنے لگا ہے تو پھر یہ سوال ان سے بھی ہوگا تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب چیرمن اگر کالا باغ ڈیم کی بات ہے ان کی سوئی کالا باغ پہ کیوں اٹکی ہوئی ہے جب تین صوبوں نے مسترد کیا ہے تو پھر متبادل سوچیں ان کا عقل کیوں کام نہیں کرتی کہ یہ اس کا متبادل ہونا چاہیے کالا باغ سے ہٹ کر کہیں اور ہونا چاہیے یا تین صوبوں کو بٹھا کے ماہرین کو بٹھا کے ان کو مطمئن کرنا چاہیے ملک کا مسئلہ ہے قوم کا مسئلہ ہے میں ڈیم بنانے کے مخالف نہیں ہوں جتنے ڈیم بنے اتنا ملک کو فائدہ کیا مطلب کس نیاب ملک کو چلانا چاہتے تو میں ارد کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کی سوئی جو کالا باغ ڈیم پیٹکی ہوئے پہلے تو دیامر دہاشا بھاشا ڈیم بنالے جو محمد ڈیم ہے وہ بنالے باقی ڈیم جو ہے ان کی تجابی جو سامنے آئی ہیں وہ تو بنالے اس سے اگلی بات یہ ہے جناب چیئرمن کی ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے ریاست مدینہ ریاست کتنا مقدس ایک ریاست جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہمارے مذہبی حوالے سے ریاست مدینہ کی طرف بھی دیکھیں اور اپنے آپ کی طرف بھی اپنی چھے فٹ کی ریاست میں ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتا تو یہ بائیس کروڑ عوام کی اس پاکستان میں ریاست مدینہ کیسے قائم کرے گا پھر ریاست مدینہ میں کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے دیکھ رہے کہ ایک خاتون ہے اونٹ پہ سوار کہیں جا رہی ہے جا کے اونٹ کا مہار پکڑتے ہیں اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ بی بی تیرا نام کیا ہے کہاں جا رہی ہو وہ نام بتاتی ہے منزل مقصود بتاتی ہے سیدنا عمر فرماتے ہے کہ تو اکیلی جا رہی ہے تجھے کوئی خوف خطر نہیں ہے چوروں سے ڈاکوں سے تو خاتون غزب ناک ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یا تو عمر مر گیا ہے یا پھر تو خود عمر ہے تو خواتین مکہ سے مدینہ تک سفر کرے کوئی خطرہ نہیں اور جناب چیئرمن ریاست مدینہ جو لوگ اپنے کمائی سے اپنی بچوں کی پیٹ پار سکتے تھے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک جو اپنے بچوں کی پرورش اپنے کمائی سے نہیں کر سکتے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ریاست مدینہ کے والی نے ان کے لئے وظائف مقرر کی اور فرمایا کہ جب تک یہ معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کو یہ وظیفہ ملتا رہے گا اور نظام عدل وہ قائم کیا کہ آج بھی آپ کے یورم میں نظام عدل موجود ہے تو یہ ریاست مدینہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن کارکردگی آپ سامنے دیکھیں دوسری کہ یہ کر کیا رہے تو ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست مدینہ کی جب آپ نے بات کی ہے تو پھر آپ ریاست مدینہ کی طرف جائیں پھر سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے سے کریں قرآن قریب کہتا ہے جو بات تم کہتے ہو اس پر عمل تمہارا کیوں نہیں ہے تو ریاست مدینہ کے دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ قدم بڑھاؤ رفتہ رفتہ ایسی باتیں مت کرو جو تم پھس جاؤ اب صحافی مجھے پوچھ رہے تھے کہ جناب اس حکومت کے سو دن میں سے تیس دن چلے گئے آپ کا کیا تجزیہ ہے میں نے کہا یہ سو دن جو ہے وہ ان کی طبعی زندگی ہے ان نے کہ لگتا ایسا ہے گئے وہ کیسے گزاریں گے کس طرح ریاست مدینہ کا حصول ممکن ہوگا تو اس لئے میرے ان کے خدمت میں گزارش خاص طور پر سواتی صاحب کے وہ بڑے جذباتی ہوتے ایسے معاملات میں تو جذباتی نہیں ہونی چاہیے آپ کو بالکل بھی جب ہماری طرف سے کوئی بات آیا اس پر آپ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ریاست مدینہ کی ہم نے بات کی اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور کم از کم میں آپ سے توقع یہ رکھوں گا کہ اگر سو دن میں ریاست مدینہ کا نقشہ سامنے نہیں آیا تو تم پیٹی آئی کو خیر بات کہو گے تیسری بات یہ ہے جی اور ان کی تذہیقی تھی میں بلکل بے ان کے بات ان کو سیکنڈ کرتے ہوئے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی قومیت کی تذہیق نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح جو میڈیا میں سیاست دانوں کے پگڑی اشا لے جا رہے ہیں ان کی تذہیق کی جا رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں بیج چکے جی جناب چیئرمن اس پر کام بھی ہونا چاہیے اور یہ باتیں تو ہوتی رہیں ماضی میں لیکن اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی بات نہ ہو تو بہرکیف یہ جو کمیشن کی پھر میں بات دورا ہوں گا کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے جو بدترین داندلی ہوئی ہے اس حوالے سے جو کمیشن بننی ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے جی منسٹر صاحب اس کمیشن کے بارے میں آپ دو منٹ وضاحت دیں جی منسٹر